بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے ہمارا کمپیوٹیشن آف میڈین ان کیس آف ڈسکریٹ سیریز آر گروپ ڈیٹا ڈسکریٹ گروپ فیکوینسی ڈسٹریبیشن اگر ہمارے پاس گیون ہو تو اس کے لیے ہم میڈین کو کیسے کلکولیٹ کریں گے تین سٹپس میں یہ پروسیجر پروسیڈ ہوتا ہے سٹپ نمبر ون ہے اس میں arrange the data in ascending order along with frequencies ڈیٹا کو پہلے arrange کریں اور جس طرح آپ variable x کے values کو arrange کریں گے تو اس کی frequencies بھی اس کے ساتھ ساتھ move ہوگی جس position پر value آئے گی سٹپ نمبر ٹو میں ہم کمپیوٹ the cumulative frequencies cumulative frequencies calculate کریں گے اور سٹپ نمبر ٹری میں میڈین کا position ہم معلوم کریں گے کہ میڈین ویلیو کہاں پہ واقع ہے distribution میں میڈین ایکل ٹو سمیشن ایف ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی total of the frequencies ڈیوائیڈ بائی ٹو سمیشن ایف کو جب آپ ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جو ویلیو ہمارے پاس آئے گی وہ میڈین کا لوکیشن ہوگا یا پوزیشن ہوگا میڈین کا یہ اس صورت میں جب سمیشن ایف یا نمبر آف ایبزرویشن ایون ہوں اگر نمبر آف ایبزرویشن آڈ ہوں تو پھر میڈین کا پوزیشن سمیشن ایف پلس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو یہ اس میڈین کا پوزیشن ہوگا example 2.14 یہاں پہ question دیا ہوا ہے during the month of March a teacher recorded the number of absentees for each student in a class of 20 n is equal to 20 and obtained the following distribution number of absentees اور اس کے آگے frequencies ہیں 2 absentees اس کے لئے frequency 5 ہے 0 absentees اس کے لئے 2 frequency ہے 3 absentees اس کے لئے 7 frequencies اور اسی طرح باقی number of absentees کے لئے frequencies given ہیں اب ہم نے اسی data کو use کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے سے ہم نے median calculate کرنا ہے using the median what is the average number of absentees for the class یہ ہم نے data کو arrange کیا جو values given تھے x number of absentees کے لئے ہم use کریں گے تو اس میں سب سے smallest value 0 ہے پھر 1, 2, 3, 4 اور 5 0 کے لئے جو frequency تھی وہ ہم نے اس کے سامنے لکھی 1 کے لئے جو frequency ہے یہ اس کے سامنے ہم نے لکھی اور اسی طرح تمام values جو ہے number of absentees کے لئے جو corresponding frequency ہے وہ اس کے سامنے ہم نے لکھ لی دوسرا step ہمارے پاس ہے کہ ہم cumulative frequency calculate کریں cumulative frequency کے لئے یہ 2 ہم اسی طرح لکھ لیں گے 2 کے ساتھ اس 3 کو plus کر لیں یہ 5 cumulative frequency اس کے ساتھ پھر یہ والا 5 پلس کریں تو 10 10 plus 7 17 17 اور plus 2 19 19 plus 1 20 یہ cumulative frequencies ہمارے پاس آگئے اب median calculate کرنے کے لئے اس کا median کا location یعنی اس data میں median کہاں پر located ہے اس کا position کون سا ہے تو اس کا position معلوم کرنے کے لئے median is equal to آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے یہ some of the frequencies ہے summation f یہ ہے 20 یعنی n یا summation f یہ اگر even ہو تو median کا location معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس فارمولہ ہے summation f divided by 2 summation f 20 ہے divided by 2 اور یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا 2 tens are 20 تو 10th location یا 10th position ہمارے پاس median کا ہے اب data کے پاس آپ آ جائیں تو یہ cumulative frequency میں آپ لوگ انہیں 10 کو چیک کرنا ہے تو یہ جو class ہے ہمارے پاس یا یہ جو group ہے یہ median group کہلائے جائے گا اور اس میں یہ value ہمارے پاس median ہے so median is equal to 2 to amp